استثناء بتیسمہ باب کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا اور زمین میرے موں کی باتیں سنیں میری تعلیم می کی طرح برسے گی میری تکریر شبنم کی مانن ٹپکے گی جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو وہ وہی چٹان ہے اس کی سنت کامل ہے کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے وہ منصف اور برحق ہے یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے یہ اس کے فرزند نہیں یہ ان کا عیب ہے یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں کیا تم اے بے وکوف اور کم اکل لوگو اس طرح خداوند کو بدلا دوگے کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بکشا قدیم ایام کو یاد کرو نسل در نسل کے برسوں پر گوھر کرو اپنے باپ سے پوچھو وہ تم کو بتائے گا بزرگوں سے سوال کرو وہ تم سے بیان کریں گے جب حق طالع نے قوموں کو میراس بانٹی اور بنی آدم کو جدہ جدہ کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی آدم کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں یاکوب اس کی میراس کا کرہ ہے وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہالناک بیابان میں ملا خداوند اس کے چوگرد رہا اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا جیسے اوکاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا فکت خداوند ہی نے ان کی رہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی اس نے اسے چٹان سے شہد اور سنگ خارہ میں سے تیل چسایا اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈے اور بکرے اور خالص گہوں کا آٹا بھی اور تُو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا تُو موٹا ہو کر لدھڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حکارت کی انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروحات سے اسے غصہ دلایا انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے بانی سے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں قربانی کی تُو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تُو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا خداون نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا تب اس نے کہا میں اپنا موں ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا کیونکہ وہ گردنکش نسل اور بے وفا اولاد ہیں انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی امت نہیں ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تیہ تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لکمہ ہو جائیں گے اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹھڑیوں کے اندر خوف سے جوان مرد اور کمواریاں دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے میں نے کہا میں ان کو دور دور پراغندہ کروں گا اور ان کا تذکرہ نوے بشر میں سے مٹا ڈالوں گا پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہی ہاتھ بلا ہیں اور یہ سب خداون سے نہیں ہوا وہ ایک ایسی قوم ہے جو مسلحت سے خالی ہو ان میں کچھ سمجھ نہیں کاش وہ اکل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی آقبت پر غور کرتے کیونکہ ایک آدمی ہزار کا پیچھا کرتا اور دو آدمی دس ہزار کو بھگا دیتے اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالہ نہ کر دیتا کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں کیونکہ ان کی تاک صدوم کی تاکوں میں سے اور امورہ کے کھیتوں کی ہے ان کے انگور حلالل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں ان کی میں اجدہاؤں کا بس اور کالے ناغوں کا زہر قاتل ہے کیا یہ میرے خزانوں میں سر با مہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے اس وقت جب ان کے پاؤں فس لیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے اور جو حاج سے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی نہ آزاد باقی بچا اور وہ کہے گا ان کے دیوتا کہاں ہیں وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا جو ان کے زبیہوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی می پیتے تھے وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں وہی تمہاری پناہ ہوں سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں عبدالعباد زندہ ہوں اس لیے اگر میں اپنی جھلتی تلوار کو تیز کروں اور ادالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینا رکھنے والوں کو بدلا دوں گا میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کا سرکہ ہوگا اے قوموں اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلا دے گا اور اپنے ملک اور لوگوں کے لئے کفارہ دے گا تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں کیونکہ یہ تمہارے لئے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو تمہاری عمر دراز ہوگی اور اسی دن خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ عبریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یرہو کے مقابل ملک مواب میں ہے اور کینان کے ملک کو جسے میں میراس کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی حارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سیعن کے قادس میں مربع کے چشمہ پر میرا گناہ کیا کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا موسیقی